شادی کے جو مقاصد ہیں شادی کے بعد بورے ہونے چاہیے اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ سورة الروم کی آیت ٢٠١ میں آتا ہے یادہ و آیت وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں جوڑے پیدا کیے سکون پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان موددت اور رحمت رکھتی یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ باہم محبت کا رشتہ ہونا چاہیے رحمت کا رشتہ ہونا چاہیے یعنی ایک طرف محبت اور دوسری طرف رحمت اور اگر موددت میں کوئی کمی آ جائے کسی وجہ سے تو رحمت تو ہر صورت میں ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے کائنڈ اور کیرنگ ہونے چاہیے ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہونے چاہیے ایک دوسرے کا دکھ درد جاننے والے ہونے چاہیے رحمت کا کیا مطلب ہے رحیم کس کو کہتے ہیں مہربان ترجمہ نہیں پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مہربان بار بار رحم کرنے والے تو رحمت کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مہربان ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے کیرنگ اب اگر انسان شادی کر لے اور نہ ایک دوسرے میں کوئی محبت ہو اور نہ ہی ایک دوسرے کی کوئی کیر ہو اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شفقت ہو نہ لحاظ ہو نہ پرواہ ہو تو پھر یہ شادی کس قسم کی شادی ہے اس شادی سے شادی کے مقاصد پورے نہیں ہوتے اور اس میں آپ دیکھیں مبدت اور رحمت دو چیزیں بتائی گئی نا تو مبدت محبت یا لاو کو کہتے ہیں تو محبت ایسی چیز ہے جس میں آپ سن ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں شادی کے شروع میں ایکسائٹمنٹ اور طرح کی ہوگی پھر آسطہ آسطہ وہ مبدت کا پہلو جو ہے وہ شاید کمزور پڑھ جائے پھر کبھی اوپر ہو کبھی نیچے ہو کمی بیشی اس میں ہوتی رہتی یعنی محبت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک جگہ سٹل ہو جائے گی ایک دفعہ اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ بس وہی رہ جائے گی وہ اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی تو محبت میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے پھر یہ ہے کہ محبت اپنے بس کی بات بھی نہیں ہوتی لیکن جو رحمت ہے وہ انسان کی کوشش سے ہوتی ہے انسان اپنے دل میں دوسرے کے لیے ایک مقام رکھے یعنی رحمت کا جو تصور ہے اسلام میں وہ صرف شوہر بیوی کے درمیان نہیں ہے بلکہ کس کس کے ساتھ رحمت برتنے کلی کہا گیا وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةَ آتا ہے نا جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں گے تو رحم تو انسان بیوی تو کیا تمام رشتدار و رشتدار تو کیا غیروں کے ساتھ بھی کرے گا غیر تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی کرے گا کسی بھی انسان کے ساتھ کرے گا یعنی رحم کیا ہے دراصل رحم کسی پہ کب کیا جاتا ہے کب آتا ہے رحم جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے جب کوئی دکھی ہوتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی بھوکا ہوتا ہے کوئی تڑپرا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان کیا انسان ہوگا کہ جس کے پاس کوئی سر در سے کراہ رہا ہو اور اس کو اثر ہی نہ ہو کوئی بخار میں تڑپرا ہو اور اس کو پروائی نہ ہو دو اجنبی لوگ بھی اگر کہیں ہوں مثلا آپ کوئی سفر کر رہے ہیں پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ساتھ والے شخص کو نہیں جانتے آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر کوئی تکلیف کیا آثار ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بھلے ہو میرا کیا لگتا یہ کہ میں اس کی تکلیف پوچھوں کریں گے ایسے آپ اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ انسان نہیں ہے وہ کہتے نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو تو یہ تو عام انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا کہ ہر انسان دوسرے کے لیے درد رکھتا ہو اس کے دل میں دوسرے کے لیے تکلیف ہو کہ دوسرے کو تکلیف ہے وہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والا پہچاننے والا ہو اور اگر عام انسانوں حتی کے جانوروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جانوروں کے ساتھ آپ سلوک پڑھیں کہ ایک اونٹ جو تھا وہ بلبلاتا ہوا آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہاں اس کا مالک اس نے اس کو مارا ہے اور اس کو تکلیف دی ہے پھر اسی طرح وہ بلی جو مسجد نبی میں تھی پھر اسی طرح پرندے یعنی ہر ہر طرح کے جانور تکے چونٹیاں تمام جانوروں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا جس دین میں جانوروں کے ساتھ رحم اور شفقت کے حکم ہے اس دین میں بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لئے رحیم اور شفیق نہ ہو تو وہ رشتہ کیا رشتہ ہوگا وہ تو پھر صرف برائے نام رشتہ ہے نا تو یہاں پر الگ ہونے کی بات کیوں کی گئی اس لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں وہ معلقہ ہے بیوی یا دوسری کے حقوق بلکل پامال کر دیئے شوہر نے تو ایسی صورت میں اگر عورت صرف جلتی اور کڑتی رہتی ہے یا عورت محض ایک لٹکی ہوئی چیز ہے جس کے کوئی حقوق نہیں یا وہ ایسے ہے جسے اس کا کوئی شوہر ہو ہی نہ اور شوہر کی ساری توجہ دوسری بیوی کی طرف ہو تو اس صورت میں کیا حکم دیا گیا کہ پھر الگ ہو جائیں کیونکہ اس میں دوسرے انسان کے حقوق مستقل طور پر پامال ہو رہے ہیں اور اگر وہ الگ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں یغنِ اللہ کل من سعاتی اللہ ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اپنی وسط کے ساتھ بعض وقت یہ سارے حالات کے ہوتے ہوئے بھی لوگ کس لئے نبھائے چلے جاتے ہیں کبھی کوئی مجبوری ہوتی کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو اس میں ایک حد تک تو مجبوریاں ٹھیک ہیں لیکن اگر حالات اس حد تک پہنچ جائیں کہ جس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نظر نہ آئے یعنی یہ نہیں کہ اگر وقتی طور پر آپس میں کوئی چھوٹی موٹی انبن ہو گئی تو انسان آخری نقطے پہ پہنچ جائے انتہار پہ پہنچ جائے یہ نہیں اس کا مطلب یعنی پوری کوشش کے باوجود اگر نہیں بن پا رہی تو پھر اس صورت میں اس بات کی اجازت ہے ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا مایوسی کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی وسط سے ہر ایک کا سبب کرنے والا ہر ایک اللہ کی مخلوق ہے نا اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جوڑے بھی دے دے گا کیونکہ باز وقت اس خوف سے بھی نہیں الگ ہوتے ہیں پھر دوبارہ شادی کہاں ہوگی یہ کیسے ہوگی تو یہاں پر مایوسی سے بچایا گیا وَإِيَ تَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِن سَعَتِهِ اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے فَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهِ يُقِيمَ عَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ خُلَا کا معاملہ جہاں تھا پھر اسی طرح اور بھی دیگر معاملات تو اس میں آپ دیکھیں کہ تین سٹیپس بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے پہلا سٹیپ کیا ہے اَنْ يُسْلِحَ بَيْنَهُمَا آپس میں کیا کیا جائے صلاح کر جائے خود دونوں آپس میں صلاح کریں دونوں کی خاندان کرائیں اگر دونوں کی نیت اچھی ہوئی ارادے اچھے ہوئے تو اللہ تعالی سبب پیدا کر دے گا اور اگر نہیں تو دوسرا کیا ہے دوسری صورت فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ حقوق کی ادائیگی کا ہر ممکن خیال اور تیسری صورت کیا ہے الگ ہونا مَئِن يَتَفَرَّقَا ہی رَعُوَوَرْ хотя